پرائم نیسٹر آتے رہیں گے ہیں سٹارٹ کرنا چاہیے ہم اچھا اگر فری میل پرائم نیسٹر تو اس کوئی پرائم نیسٹر ہی کہیں گے نا ہاں پرائم نیسٹرس تو نہیں کہیں گے چلیں ٹھیک ہے پرائم نیسٹر جی ٹوٹل کہہ دیتے ہیں کہ پرائم نیسٹرس جو نا وہ آتے رہیں گے اور یہ کبھی نا کا اجلاس جو ہے لیں ایک پرائم نیسٹر تو چھوڑ چلے گئے ہیں چلیں اللہ خیر کرے جی آج جو ہم نے بار بسکس کرنی ہے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میری سکرین شیئر ہو رہی ہے جی سب کے ساتھ یا سر ہو رہی ہے اوکی جی ہم کتنے لوگ ہیں اس ٹائم میٹنگ میں سات لوگ ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یا جس نے آنا ہوا آجے گا پانچ منٹ میرا خیال ہے ہم دس منٹ سے ہم ریٹی کر رہے ہیں اچھا اگر تو سکرین سب کو نظر آ رہی ہے تو یہ سٹیٹمنٹ ایک لکھی ہوئی یہ بھی نظر آ رہی ہوگی سب کو جس میں یوزر سے کچھ سسٹم بنانے کی سسٹم اخیر اس کو سافٹوئر کہہ سکتے ہیں آپ یا کوئی پروگرام کہہ سکتے ہیں ایک پروگرام بنانے کی یوزر سے ریکوائرمنٹ ہے اچھا پروگرام اس نے یوزر نے بنانا ہے اور پروگرام میں کیا کیا ہوگا اچھا اس لائن کو تھوڑا سمسلما موڈیفائی کر کے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں رائیٹ پروگرام ڈیٹ ٹیک انپوٹ اچھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک پروگرام لکھنا جی آپ نے جس میں وہ انپوٹ لے رہا ہے یوزر سے ٹیک انپوٹ پروم یوزر اچھا انپوٹ کیا کیا لے رہا ہے انپوٹ اس میں وہ لے رہا ہے کہ جی آرز ہیں اینڈ منٹس ہیں کوئی مجھے بتائے گا آرز کی اینڈ منٹس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہونی چاہیے ٹائپ کیا میں نے اپنی مطلقہ سوٹی ہیں کہ امیوری فیلوٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور کوئی بتانا چاہے گا جی پھر انٹ سے بھی تو ہو سکتے ٹھیک ہے اچھے دیکھیں تھوڑا سا اس میں انٹریکٹ کیا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا آپ زیادہ انٹریکشن بنائیں گے اتنی آپ لوگوں کی لرننگ زیادہ ہوگی تو یہ question اس کو straightforward بھی use کیا جا سکتا ہے مطلب سیدھا میں بیٹھ کے یہاں پہ code کرنا start کر دوں tap 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 کرنا شروع کر دوں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں نہ آ رہے تو پھر یہ ساری چیزیں فضول ہیں فارغ ہیں میرا یہاں پہ بیٹھنا بھی فضول ہے آپ لوگوں کا مجھے سننا بھی فضول ہے تو جو ہمارا فارغ time ہوتا ہے اس میں تو مطلب کوشش نہیں کرتے ہم کہ ہم چیز کو پڑھ سکیں پر یہ والا جو R ہوتا ہے جو ایک class کا ایک مطلب گھنٹا ہوتا ہے اس کو کم از کم تھوڑا سا productive ضرور بنایا کریں اچھا ایک صاحب نے کہا دی ان کی data type float ہوگی وہ مجھے بتا سکتے ہیں جی float کیوں ہوگی character سر character ہوگی ٹھیک ہے float والے سر اس میں point آ جائیں point آ سکتے ہیں points آ جائیں گی مطلب R میں point آ جائیں گے یا minutes میں point آ جائیں گے کس میں آپ کہنا چاہتے ہیں دونوں میں سر جیسے مینت اور تیس سیکنڈ آ جاتے ہیں ایک مینت اور one point five ڈیسے بھی جائیں گے ٹھیک ہے بات آپ کی ٹھیک ہے میں agree کر رہا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں اللہ یہ بھی کہا جائیں کہ six point five hours ہو چکے ہیں یا یہ وہ ٹھیک ہے میں بات سمجھ گیا ہوں اچھا جیس بندے نے یہ کہا کہ جی integer آئے گا شاید احسن نواز نے بات کی تھی ہے میں نے ان کا مائک دیکھا تھا احسن آپ مجھے بتائیں int کیوں آئے گا اس سرور کیونکہ اس میں ڈیٹ اور آرز کا ذکر کیا گیا ہے ٹائم اور کیونکہ اس میں one point three ہو گئے آرز میں اسے کو نہیں لکھا دیا گیا بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات بھی ٹھیک ہے اس میں integer بھی آ سکتا ہے float بھی آ سکتا ہے ایک بھائی نے کریکٹر کا بولا تو کریکٹر اس میں نہیں آ سکتے کیونکہ جب آپ نے کوئی کیلکولیشن کروانی ہونا نمبرز کی تو آپ کریکٹرز کو جمع مائنس نہیں کر سکتے جمع مائنس کیسی بات کروں جمع تفریق نہیں آپ کر سکتے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو کچھ بھی کیلکولیشن پرفارم کروانی ہے تو اس کے لئے آپ کو نمبرز چاہیے ہوتے ہیں تو نمبر میں ہمارے پاس دو ویریانٹس ہیں ایک ہمارے پاس انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے ایک ہمارے پاس فلوٹ ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے فلوٹ ڈیٹا ٹائپ آپ تب لیتے ہیں جب آپ کو فریکشنل پارٹ یا ڈیسیمل پوائنٹس چاہیے ہیں اور انٹیجر پارٹ آپ تب لیتے ہیں جب آپ کو ہول نمبر چاہیے ہیں مطلب ایزا ہول نمبر آپ اس کو پورے کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو ہم جو ہے احسن وری بات کے ساتھ چلیں گے ہم اس میں انٹیجر کے طور پر اس کو کریں گے کیونکہ اگر ہم فلوٹ میں لیتے ہیں غلط نہیں ہوگی پرابلم پر فلوٹ میں پرابلم آپ کے جو چیلنج آئے گا وہ یہ آئے گا کہ ایک تو یوزر سے آپ نے جو انپٹ لینی ہے وہ بھی پھر فلوٹ میں لینی ہے اگر یوزر انپٹ فلوٹ میں نہیں دیتا تو پھر تھوڑا سا مسئلہ ہوگا تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو نمبر لے رہے ہیں نا وہ انٹیجر لے رہے ہیں مطلب ان دو ویریابلز کی جو ڈیٹا ٹائپ ہمارے پاس آئے گی وہ انٹیجر آئے گی اچھا آگے اس بات کا اس نے سلوشن بھی بتا دیا ہے کہ تا فارمیٹ اور آؤٹپٹ شوڑ بھی مطلب آپ نے یوزر سے انپٹ لینی ہے پھر بعد میں اس کو شو بھی کروانا ہے انپٹ کو یہ لکھا ہوا ہے یہ لائن کہ شو تا ٹوٹل آرز اینڈ منٹس ٹوٹل آرز اور منٹس جو ہے نا وہ آپ نے دکھانے ہیں اور وہ کیسے دکھانے ہیں وہ آپ نے دکھانے ہیں ڈا آؤٹپٹ فارمیٹ چھوڑ بھی دیس ایچ فور آر اور ایم فور منٹس اور اس کیونے اس نے آؤٹپٹ بھی بتائی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس فور کولن منٹس جو پرنٹی فائیو منٹس لکھے ہوئے ہیں ایسا ہوا لکھا ہوا آنا چاہیے چیلنج کی سمجھ آئیے سب کو کسی کو اس میں کچھ مسئلہ تو نہیں ہے کسی کو بات کی نہ سمجھ آئیے ہو سل ریپیٹ کر دیں ایک دفعہ مجھے نہیں سمجھ جائی میں لیٹ جائن کیا تھوڑا سا اوکی جی اوکی بات ہماری ہو رہی تھی تھی ہم نے ایک چیلنج آج ڈسکس کرنا ہے اس چیلنج میں یوزر سے انپٹ لینی ہے انپٹ میں دو ویریبل اس نے ڈکلیر کی ہیں اور منشن کی ہیں ڈکلیر نہیں شوری منشن کی ہیں اس چیلنج میں ایک آر کا ویریبل ہے اور ایک منٹ کا ویریبل ہے یوزر سے آپ نے انپٹ لینی ہے اور پھر آپ نے اس کو شو کروانا ہے مسئلہ پہلا یہ تھا کہ ہم نے یہ بات کی کہ اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی ڈیٹا ٹائپ ہم نے مطبق کنسنسس کے ساتھ ہم اس بات میں متفق ہوا ہیں کہ ہم انٹیجر ڈیٹا ٹائپ لیں گے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کیوں لیں گے کیونکہ آرز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہول نمبر ہوتے ہیں ہم اس کو ہول نمبر ہی کنسیڈر کر رہے ہیں اگر کوئی مجھے آ کے یہ کہے گا کہ سر ون پوائنٹ فائی آرز بھی ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں ہم دونوں اس پہ اگری بھی کرتے ہیں اور اس پرٹیکلر سیناریو میں ہم ہول نمبر کی بات کر رہے ہیں تو جب ہم ہول نمبر کی بات کر رہے ہیں تو ہم انٹیجر کی بات کر رہے ہیں انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کی بات کر رہے ہیں ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ڈیفائن ہو گئی ہے اب اس نے یہ کہا ہے کہ آپ نے یوزر سے انپوٹ لے لی اب آپ نے یوزر کی انپوٹ جو ہے نا وہ دکھانی ہے وہ کیا دکھانی ہے آپ نے آرز اور منٹس بتانے ہے دا فارمیٹ آؤٹپوٹ شوڑ بھی دس اس فارمیٹ میں آپ کے پاس انپوٹ آنی چاہیے یعنی پہلے آر لکھا ہو پھر کولن لکھا ہو پھر زیم لکھا ہو یہ ایکزمپل مطلب اس کی بریکن میں بتائی ہوئی ہے یعنی چار گھنٹے اور پچیس منٹ ایسے آپ کے پاس وہ جو آؤٹپوٹ ہے نا وہ آئے سمجھ آگی دی بات کی یس سر آگی ہے یس سر کون کون کر لے گا یہ سر میں ٹرائے کروں گا اس کو کپلیٹ کرنے کا ایسا بیری گوڈ بیری گوڈ بیری گوڈ ابھی آپ نے ٹرائے کریں ابھی آپ میرے ساتھ ہی رہیں میں جس جاننا چاہ رہا تھا کہ ان کو ان کونکو انکو 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 یہ چیز سمجھ آگیا یہ بات ہم نے کلاس میں ڈسکس کرنی ہے اچھا اس میں دیکھیں ایک کومن سنس ہم نے یوز کرنی ہے یہاں پہ بعض اوقات نا آپ کے اگزامز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو چیلنج سٹیٹمنٹ یا جس کو پرابلم سٹیٹمنٹ عام طور پر کہا جاتا ہے جب وہ آتی ہے نا تو وہ کچھ ایمبیگویس ہوتی ہے ایمبیگویس سے مراد ہوتی ہے کہ اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا کچھ ڈیٹیل میسنگ ہوتی ہے آپ کے پاس اس نے پرابلم کو فلی جو نا مطلب اپن اینڈ پرابلم چھوڑی ہوتی ہے اس نے پرابلم کو فلی اس نے اچھے اسے ایکسپلین نہیں کیا ہوتا اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ایمبیگویٹی ہے ایمبیگویس ہے پرابلم تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تو اس سنیریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو چیلنج ہے اس کو ڈیوائز کیا گیا کہ بعض اوقات آپ کے پاس مطلب ریل لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کمیونکیشن گیا پاتا ہے کسی کو جو بات اپنی سمجھانی نہیں آ رہی ہوتی آپ کو خود سمجھنی پڑتی ہے تو اس بات کو ذرا یہ سمجھئے گا کہ اس میں یوزر نے مطلب ہمیں کوئی کنسٹرین نہیں بتایا کوئی بھی ایف ایلس نہیں بتایا کوئی بھی وائل لوپ ہمیں اس نے نہیں بتایا لیکن یہ ہمارا کومن سینس ہے ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے کہ ایک آر جو ہوتا ہے وہ کتنے منٹس کا ہوتا سکسٹی منٹس کا تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ دس گھنٹے اور ستر منٹ ہے کیا یہ بہت لوجیکل ہے لوجیکل نہیں ہے مطلب اگر میں اس کو آرز کو بھی ڈسکس کر رہا ہوں اس کے بعد ستر منٹ بول رہا ہوں تو یہ بات جو ہے نا یہ لوجیکل نہیں ہے ذرا پرابلم کو میں آپ کو دکھا دوں پھر اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں میں نے مین کا فنکشن منایا اس کے اوپر سوری ہم نے لائبریریز بھی انکلوڈ کروانے پھر وہ یہاں بھی ہم لائبریریز بھی انکلوڈ کروانے دیتے ہیں پرسٹو فال ہیش آہ انکلوڈ اس کے بعد مین میں جا کے ہم اس چیز کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ آپ نے یوزر سے انپٹ لینی ہے انپٹ لینی ہے تو اس کو کسی ویریبل میں سٹور کروانا ہے ہم نے تو ویریبل سٹور کروانا ہے تو ہمارے پاس ویریبل بھی ہوں گے اس نے انپٹ بتا بھی دیا کہ آپ نے آرز اینڈ منٹس لینے ہیں آرز اینڈ منٹس آپ نے ایز اینڈ انپٹ لینے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ یہاں پہ ان کے ڈیٹا ٹائپ ڈیفائن کریں گے تو ڈیٹا ٹائپ ان کی کیا ہوگی ڈیٹا ٹائپ ہم نے ڈسکس کر لی ڈیٹا ٹائپ ان کی ہمارے پاس ہوگی جی انٹیجر تو ہم یہ کرتے ہیں یہاں پہ دو ویریبل ڈیکلیئر کر لیے ایک کا نام ہم نے انٹ آرز رکھ دیا دوسرے کا نام ہم نے انٹ منٹس رکھ دیا انیشل ویلیو ہم نے نہیں دی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں آپ آرز ایز ایکوار ٹو منز ایز ایکوار ٹو زیرو کر دیں انیشل ویلیو مطلب یہ ہوگی ملٹیپل ایسائنمنٹ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف چل رہا ہے مطلب آرز میں کیا ہے آرز میں منٹ کی ویلیو ہے منٹ میں کیا ہے جی منٹ میں زیرو کی ویلیو ہے زیرو جو ہے پہلے منٹ میں آئے گا یہاں سے پھر وہ آر میں آئے گا تو یہ ایسے ایک compound assignment جو ہے نا اس کو ہم نے initialize کروایا اوکے جی variable ہم نے declare کر لی ہے اب وہ کہہ رہا تھا کہ جی user سے آپ نے input لینی ہے input لینے کے لیے ہم یہاں simple یہ کریں گے کہ scanf کا function جو نا وہ use کریں گے scanf کو use کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کو user کو بتانا چکے پڑے گا کہ کیا input لینا ہے enter number of r اور ہم نے اس کو tab کر کے تھوڑا سا مطلب spacing کر دی اس کی formatting کر دی اس کے بعد میں نے یہاں پہ اس کو کر دیا جی sorry scanf scanf کے ذریعے میں نے یہ کیا یہاں میں نے percent مطلب ہم نے integer input لینی ہے تو میں نے یہاں کیا percentage d اس کے بعد ampersign ampersign کے بعد this variable میں میں نے اس کو store کروانا ہے وہ variable name ہمارے case میں تھا وہ ours okay جی یہ مجھے screen بار بار switch اس وجہ سے کرنا پڑتی ہے کیونکہ کوئی نئے لوگ آتے ہیں نا تو پھر وہ browser active ہو تو پھر ہی وہ add ہوتے ہیں otherwise نہیں ہوتے ہیں okay جی اب اسی طرح میں نے کیا جی print f اور یہاں میں نے آکے کیا enter minutes enter number of minutes کر دیں یا minutes کر دیں جو بھی آپ کرنا چاہے number of minutes and there is semicolon and tab tab کے بعد control save پھر میں نے یہاں پہ scanf لگایا scanf کے ذریعے میں نے percentage d میں یہاں پہ وہ مطلب ہے وہ variable store کروایا کس میں store کروانا ہے ampersign اور یہاں میں نے بول دیا means okay جی یہاں تک ہم نے اپنی یہ والی جو چیز اس کو address کر لیا اس میں صرف وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے یوزر سے input لینی ہے hours and minutes میں اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ show the total number of hours and minutes اب آپ نے total number of hours and minutes show کروانا ہے مطلب print f اس میں کہہ رہا ہے کہ جی number simple یار لکھ لیتے ہیں اتنی زیادہ لمبی string لکھنے کے بجائے hours ہمارے پاس یہ ہے مطلب percentage d okay اور new line میں جا کے ہم minutes لکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لکھا minutes semicolon اور یہاں پہ ہم نے لکھ دیا percentage d اب یہاں پہ ہم نے بتا دینا hours والا ویریبل hours اور پھر دوسرا ویریبل ہمارا minutes یہاں تک بات کی کسی کو نہ سمجھے گی ہو تو پوچھ سکتا ہے جی اوکے جی اچھا یہاں پہ کچھ وہ problem مطلب یہاں پہ یہ آ رہی ہے مطلب compiler ہمارا اس لئے error show کر رہا ہے کیونکہ یہ min جو variable ہے نا یہ declare نہیں ہوا declare کیے بغیر آپ اس کو initialize نہیں کر سکتے تو declare کرنے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے مطلب ایک line میں آپ اس کو declare کرتے ہیں دوسری line میں آپ اس کی initialization کرتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو first of all to declare کر دیتا ہوں یہاں پہ اب یہاں پہ آ کے میں نے کہا ours is equal to min is equal to zero control save اب دیکھیں جی جب ہاں جی یہاں پہ کیا error آ رہا جی وہ کہہ رہا print was not declared in the scope یہاں پہ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ لکھا ہوا آ رہا ہے line number 19 میں وہ error آپ کو بتا رہا ہے یہ ساتھ ساتھ پڑتے رہا کریں یہ جو console کا log ہے اس میں آپ کی غلطیاں جو ہے نا آپ کو پتا چلتی جائیں گے یعنی print وہ کہہ رہا کوئی command نہیں ہے ہمارے پاس print at کی command ہے تو اب پھر اس کو compile کرتے ہیں جی اب یہاں پہ اس نے پوچھا کہ number of ours جو ہے نا آپ نے میں نے number of ours یہاں پہ بتا دی جی 10 number of minutes اس نے مجھ سے پوچھے تو number of minutes میں نے یہاں پہ فرض کریں بتا دی ہے 80 اب دیکھیں جی اب یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ours 10 ہے اور minutes ہمارے پاس 80 ہیں حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے ہمیں user کو restrict کرنا ہے اس کے اوپر restrict کیوں کرنا ہے restrict ہم نے اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ logical sense نہیں بڑھ رہی کہ مطلب ایک بندہ بتا رہا ہے کہ جی 10 گھنٹے 80 minute اس کا کیا مطلب ہے اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں نے 80 input کیا ہے نا 80 input کیا ہے تو اس کو اس کا round کر دینا چاہیے round کر کے اس کو یہ بتانا چاہیے کہ بھئی ایک گھنٹہ مطلب گھنٹے میں ایک plus ہو جائے اور ساتھ ہی وہ مطلب جو اس کے remaining minutes ہیں وہ وہاں پہ رہ جائیں مطلب اگر میں نے 10 گھنٹے اور 80 minute بولا ہے تو logicalی اس کا کیا answer ہونا چاہیے مجھے کوئی بتائے گا جی 10 گھنٹے 80 minute کا 10 گھنٹے 20 minute 11 گھنٹے 20 minute very good شاباش شاباش بالکل یہ ہی ہونا چاہیے تو اب یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو format should be this یعنی اس format میں ہونی چاہیے آپ کی input تو ہم format set کر دیتے ہیں format میں کیا ہے کہ پہلے r لکھا ہوئے پھر minute لکھے ہوئے ہیں تو ہم simply یہاں پہ جا کے کیا کرتے ہیں یہاں سے اس کو r کو ختم کر دیتے ہیں اور یہ new line بھی ختم کر دیتے ہیں sorry اور یہاں سے minutes کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور percentage d simple as that مطلب یہ ہوگا اب 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 ہم نے یہ کرنا ہے کہ user کو یاد ہو ہم user کو نا ہم اس کو دو scenarios میں discuss کریں گے we will discuss in two scenarios we will discuss this in two scenarios یا پھر وہ پہلے بھی string صحیح لکھی ہوئی تھی we will discuss two scenarios to address this challenge پہلا تو یہ ہے کہ آپ user کو نہ bound کر دو کہ وہ اگر minute کی input 10 ہے تو اس میں وہ 60 سے above minute دے ہی نہ سکے پہلے تو یہ ہے اگر مطلب وہ minute سے زیادہ input دیتا ہے تو آپ اس کو ایسا کرو کہ اس کو بولو جی invalid input اور یہ جو ہے نا دوبارہ جا کے نا input دو اگر ہمیں کوئی کام rapidly کرنا ہو بار بار کرنا ہو تو اس کے لیے ہم کیا use کرتے ہیں اس کو بتائے گا جی جی لوپس لوپس use کرتے ہیں very good شاہباش تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں user سے ہم نے جو input لینی ہے وہ validate کروانی ہے تو اس کے لیے ہم یہ کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ لوپ چلا دیتے ہیں وائل لوب چلایا اس کی condition true چاہیے مجھے مطلب true اس لئے چاہیے کیوں کہ مجھے اس لوب کے اندر ایک مرتبہ داخل ہونا ہے اگر آپ مطلب کوئی sentinel value لینا چاہ رہے ہیں counter control value لینا چاہ رہے ہیں you may take it آپ لے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے bound نہیں ہے آپ پر میں نے just یہ true اس لئے لکھا ہے تاکہ آپ کی vocabulary میں اضافہ ہو کل کو اگر آپ loops اس طرح کی دیکھیں تو آپ کو اس میں problem نہ ہو اس کا simple یہی مطلب ہے کہ loop کی جو value وہ true ہے اس میں اور اتنی کوئی rocket science نہیں ہے اگر میں یہاں پہ false لکھ دوں گا تو یہ false ہے مطلب false کو بھی as a reserve keyword use کیا جا سکتا ہے true کو بھی use کیا جا سکتا ہے false اگر میں لکھتا ہوں تو یہ loop چلے گئی نہیں کبھی true میں نے لکھا تو at least one time تو ضرور چلے گا لیکن اگر اس کو میں نے مطلب کہیں پہ اس کو break نہ کیا تو یہ چلتا رہے گا infinitely چلتا رہے گا تو اس کو break کیسے کرنا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس میں اور ایک line جو انا ہم add کریں گے اچھا دیکھا اب یہاں پہ میں یہ کرنے لگا ہوں کہ ایک میں نے if statement جو انا وہ لینی ہے if sorry ours input میں نے یہاں پہ لے لی ہے مطلب یہاں پہ میں نے our input لی ہے تو if جو انا وہ مجھے باہر لینا پڑے گا یا پھر آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے ours کی value لی اور یہاں پہ بول دیا if ours بلکہ اس کو باہر ہی کرنا پڑے گا یہ والی جو line ہے نا ان کو باہر لکھنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ loop میں دو دو بار پھر execute ہوں گا اس کو ایک مرتبہ میں نے loop کے باہر لکھا صرف ours والی لائن کو یہ minute والی لائن نہیں our والی لائن کو control x اور یہاں پہ while loop کے بعد اس کو لکھ دیا اب پہلا while loop کیا چیک کر رہا ہے وہ صرف ours کو چیک کر رہا ہے ours کو چیک کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ while true اور اس نے یہ بتایا if ours بلکہ ours کو چیک کرنے کے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کی ضرورت کیوں نہیں ہے کہ ours ہو سکتے ہیں 100 بھی ہو سکتے ہیں 200 بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایسا مطلب ایسا standard نہیں ہے جس کے ذریعے ہم ours کو کریں ہمیں جو validate کروانا ہے ہم نے صرف minutes کو کروانا ہے تو میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ if minutes is greater than 60 اگر تو minute ہمارے پاس greater than 60 ہے تو آپ یہ کرو اس کو print کرو print f invalid input invalid input تو یہ مطلب نہیں execute نہیں ہوگا تو آپ کیا کرو اس میں آپ یہ کرو invalid input enter a number in between zero to 60 یعنی zero to 60 جو اینا number وہ آپ input کرو ویسے یہاں پہ ایک logically اور چیز بھی دیکھنے والی یہ ہے 60 کو بھی آپ include نہیں کر سکتے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ 59 کر سکتے ہیں کیونکہ 60 اگر آپ کریں گے تو it means وہ تو آپ کے پاس ہو گیا پورا ایک r ہو گیا تو یہاں پہ ہم نے ایک condition لگا دی جس میں ہم نے یہ کہا کہ جو minute ہے جیسے ہی user input کرے اگر minute کی value 60 سے greater ہے تو یہ والی بات print کروا دے اگر وہ اس سے چھوٹی ہے تو پھر اس کے لئے else case چلا دو else case میں simple آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس جو value آئی ہے اس کو value کو مطلب آپ maintain رکھیں مطلب اس میں آکے آپ break کر دیں else میں loop کو break کر دیں simple is that آپ ذرا دیکھئے گا جی اب کیا ہوتا ہے اچھا جیسے ہی اس میں ہمارے پاس یہ آئے گا کہ if else چلا اس نے کہا جی print invalid printf ہو گیا printf کے spelling غلط ہے printf ہو گیا اس نے کہا جی invalid input اب ہمیں یہ چاہیے کہ یہ والے جو line ہیں یہ دوبارہ execute ہوں یعنی user سے دوبارہ input لے تو آپ یہ کریں یہاں سے simply اس کو copy کریں copy کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ آکے اس printf کے بعد paste کر دیں یہاں پہ paste کر دیں کنٹرول save اس میں یہاں اس کو new line دے دیں کنٹرول save اب ذرا دیکھئے گا میں اس کو جیسے ہی چلاتا ہوں اب hours میں نے 100 دے دی ہے جیسے ہی میں میں نے minute 80 دیئے تو اس نے کہا کہ invalid input ہے input جو ہےنا وہ correct دیں میں نے پھر یہاں پہ 65 دے دیئے 65 پہ بھی اس نے کہا کہ invalid input ہے آپ input جو ہےنا وہ صحیح دیں میں نے اب یہاں پہ 45 minute سے دیئے جیسے ہی 45 minute دیئے تو اس نے یہ بتا دیا کہ آپ نے 100 hours 45 اور 45 جو منٹس ہیں آپ کے وہ چل رہے ہیں مطلب یہاں پہ اس نے user کو district کیا ہے کہ user جو ہےنا جو input دے وہ صرف وہ ہی دے جو کہ مطلب اس کی desired input ہے جو کہ وہ چاہتا ہے otherwise اس کی کوئی بھی input جو ہےنا وہ accept نہ کرے جہاں تک بعد کہ کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتا ہے لی سر ایک question ہے جی جی پلیز سر اگر input دی جائے کہ اگر جو منٹس ہیں وہ سکسی سے باو ہیں تو آواز میں ایک increment ہو جائے ایسے بھی بلکل ہو سکتا ہے very good جی شاہب باش very good ہو سکتا ہے یہ اصل میں ہمارا دوسرا scenario ہے مطلب پہلا scenario تو ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ آپ user سے input ہی نہ لیں مطلب اگر وہ 60 سے above input دے رہا ہے تو آپ اس کو accept ہی نہ کریں پہلا scenario تو یہ ہے اب دوسرا scenario بلکل وہی ہے آپ کا نام کیا ہے جی؟ اب انہوں نے question کیا ہے ان کا نام کیا ہے؟ حماد حماد دوسرا جو ہمارا scenario حماد جی جی دوسرا scenario ہمارا ہے ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ user جو بھی input دے رہا ہے نا اس کو خود ہی convert کر دو یار اگر منٹس زیادہ ہو رہے ہیں تو ان کو convert کر کے اس کو کو کر دو جنید یا جی ہے موبائل دیا ہے حضرت اس کو تو اس دوسرے scenario کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں میں نے یہ والا جو line of code ہے اس کو کر دیا ہے آپ جی کمنٹ آپ ذرا دیکھتے ہیں جی اب دوسرا کام یہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک وائل لوپ چلائی وائل لوپ چلانے کے بعد وائل لوپ چلانے کے بعد ہم نے یہاں پہ دیکھیں اگر ذرا scenario سمجھئے گا scenario یہ ہے کہ ایک بندے نے فرض کرو input دی یا جی 100 اگر 100 input دی یا تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ لوپ جو ایک بار چل رہی مطلب 100 منٹ اس نے بولے اس کا مطلب 1 hour and 40 منٹس ہیں فرض کرو اگر بندہ input دے رہا ہے 200 تو اس کا کیا مطلب ہے 200 کا کیا مطلب ہے کتنے hours اور کتنے منٹس ہوں گے 3 hours and 20 منٹس جی 3 hours and 20 منٹس اب ہمارے پاس ایسا کوئی فارمیولا نہیں ہے جس کے ذریعے ہم یہ کر سکیں کہ منٹ جو ہے نا وہ convert کر سکیں مطلب پروگرام سے convert کروا سکیں اگر آپ کے پاس کوئی فارمیولا ہو تو میرے ساتھ ضرور شیئر کی جئے گا otherwise مجھے تو یہی مطلب ابھی تک لگتا ہے کہ ایسا کوئی فارمیولا ہے نہیں کہ منٹس آپ دے دیں اور اس کو وہ convert کر دیں اس کو repeatedly ایک کام کے طریقے سے نہ کروایا جا سکتا ہے مطلب جیسے ہی 60 ہو 60 سے above منٹ جائیں تو ایک hour increment کر دیں پھر چیک کریں اگر وہ پھر 60 سے above ہیں پھر ایک hour increment کر دیں تب تک کرتا رہے جب تک value 60 سے below نہیں رہ جاتی یہاں تک ابھی تک کے لیے یہی چیز ہے میں نے اس loop کو پھر true کیا اب یہاں پہ کیونکہ میں نے چیک منٹس پہ لگانا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک condition لگانی ہے چیک کی دیئے گا condition یہ ہے کہ if a minute is greater than 60 اگر تو منٹ ہمارے پاس 60 سے greater ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ means modulus equal to 60 کسی کو اس بات کی سمجھ آئی ہے سیکھیں اگر ہم نے 100 دیا ہے مطلب فرض کرو min کے اندر مطلب min جو variable ہے اس کے اندر 100 store ہے اب ہوگا کیا 100 کو جب divide کریں گے ہم 60 پہ تو ہمارے پاس جو نیچے جو output بچے گی 40 بچے گی ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے جی بات کی سمجھ آئی کسی کوئی نہیں ہے مطلب ہمارے پاس 40 بچ رہا ہے تو 40 ہمارے وہی minutes ہیں مطلب یہ اس سے less ہو جائے گا جیسی less ہوگا تو مطلب loop کو terminate کر کے یہ باہر آ جائے گا تو اب مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے ہی یہ condition مطلب آتی ہے ایسے آتی ہے کہ آپ کے پاس 100 آ گیا فرض کرو یہاں پہ 200 آ جاتا ہے اب کیا ہوگا اب 200 جب بایا نا اب یہ ہوگا کہ 200 اندر ہوگا اور 60 باہر ہوگا اس کا جو remainder مطلب calculate کر کے ہمارے پاس جو بچائے گا نا جو remainder وہ remainder ایک مرتبہ پھر مطلب یعنی کہ 63 times مطلب ہو جائے گا اور بعد میں جو ہمارے پاس بچے گا وہ 20 بچے گا تو ہمارے پاس 20 minutes ہی آتے ہیں تو ابھی یہی سمجھ لیں کہ یہاں سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ odds مطلب یہاں minutes کو آپ نے modulus operator کے ساتھ use کر لیا اور یہاں پہ odds میں آ گیا آپ نے پلس پلس کر دیا ہوگا کیا وائل لوپ چلی وائل لوپ نے کیا کرنا ہے وائل لوپ نے اس سارے مطلب جو ہمارے پاس code آ رہا ہے اس code کو اس نے مطلب جو ہے نا وہ چلانا ہے کرتے رہنا ہے جیسے 60 سے اباب آئے گی مطلب value تو اس نے اس کو مطلب hours میں پلس پلس کر دینا ہے اور minute میں جا کے اس کو modulus operator کے ساتھ کرتے رہنا ہے اچھا یہاں پہ نا ایک problem آئے گی ابھی فیل وقت اس code کو دیکھئے گا اس کا behavior سمجھئے گا میں اس کو یہ بھی دوسری آگے والی جو problem میں اس کو بھی discuss کروں گا تو فیل وقت کے لیے یہ code ایسا ہے کہ اگر minute جو ہے وہ 60 سے اباب ہو جائیں تو آپ یہ کرو hours میں پلس پلس کر دو اور جیسے ہی آپ کے پاس مطلب یہ جو مطلب min ہے اس کا modulus کر کے 60 کر دو modulus بچ جائے گا تو اس میں ہمارے پاس یہ جو value ہے وہ minutes کی بھی آ جائے گی اور hours بھی ہمارے پاس increment ہو جائے گا اچھا یہاں پہ مسئلہ پتا کیا آنا ہے مسئلہ یہ آنا ہے کہ ہمارے پاس hour میں صرف ایک مرتبہ increment ہونا ہے اور 20 minutes ہمارے پاس رہا جانے ہیں مطلب اگر ہم نے 10 hour دیئے ہیں تو اس کا مطلب ہو جائے گیارہ گھنٹے اور 20 minute ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے تیرہ گھنٹے 20 minute ہونے چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی جڑا دیکھئے گا میں نے یہاں پہ 10 دیا اور اس کے بعد میں نے minutes جو ہیں وہ 200 دے دیا ٹھیک ہو گیا اب output ہماری کیا آنی چاہیے کہ بتائے گا جی تیرہ گھنٹے 20 minute تیرہ گھنٹے 20 minute آنی چاہیے پر ہمارے پاس ہم نے loop کو break ہی نہیں کیا تو loop کو break کیسے کرنا ہے جیسے ہماری if condition true ہو تو اس کو ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ break اب دیکھئے گا جی اب دیکھئے گا جی 10 اور 200 اب دیکھیں ہمارے پاس اس نے کہا جی 11 گھنٹے اور 20 minute یہ ایک پروگرام کی ambiguity تھی مطلب یہ ہم نے جو چیز بنائی تھی یہ ایک logical جو ہے نا مطلب ایسے نہیں چلی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو if else والا جو case ہے نا جیسے ہی آپ مطلب اس کو پاس کرتے نا پہلی بار تو پہلی بار ہی پاس کرنے کے بعد یہ ہوگا آپ کے پاس کہ اس نے minute میں 20 کی value store کروا دی increment اس نے ایک بار ہی کیا ہے حالانکہ اس کو increment تین بار کرنا چاہیے تھا تو اس کا simple حل یہ ہے آپ نے یہ والی جو if والی condition لکھی تھی نا یہ یہاں پہ لکھنے نہیں ہے min is greater than 60 جیسے ہی min کی value 60 سے greater ہو تو کیا کرو آپ یہ کرو کہ r میں plus plus کر دو rs plus plus مطلب ایک گھنٹہ increment ہوا اور minutes میں جا کے minutes کی value update کر دو minutes modulus equal to 60 60 کے ساتھ اس کا کر دو یہ مطلب ایک magical چیز ہے کہ یہ round جو ہے نا آپ کے پاس لے کے آتا ہے مطلب آپ کی values کو round کر دیتا تو جیسے ہی آپ کریں گے تو آپ کے پاس نا وہ value آ جائے گا اچھا آپ یہاں پہ loop break کب ہوگا مطلب ہمیں break لگانے کی یہاں پہ ضرورت ہے یا نہیں ہے کوئی بتائے گا جی مجھے مجھے اس loop میں break لگانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے مجھے اس loop میں break لگانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے نہیں سر نہیں ہے ضرورت کیوں نہیں ہے جی سر ہم نے ایک statement اس میں یدنے کی فرالس نہیں یہ وجہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ condition جو ہے نا یہاں پہ دی ہوئی ہے جب تک یہ condition چلتی رہ گی نا تب تک یہ true ہوتا رہے گا otherwise یہ case جو ہے نا ہمارے پاس وہ false ہوتا رہے گا اچھا یہاں پہ ایک اور چیز دیکھنے والی ہے کہ ہم نے یہاں پہ یہ کرنا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو modelist کریں ہم یہاں پہ ایک اور چیز کر لیتے ہیں میں تھوڑا سا اس کو نہ آسان کر دیتا ہوں آپ کے لئے ہم یہ کر دیتے ہیں ہم minute is equal to minus کر دیتے ہیں یہاں پہ مطلب minutes کی value میں سے آپ 60 minus کر دیں مطلب کیا ہوگا جی یہاں پہ یہ ہوگا اگر یہاں میں نے 200 دیا ہے نا تو 200 میں سے یہ دیکھو minutes میں اس time جو ہے جی وہ ہے ہمارے پاس 200 200 میں سے جب 60 minus ہوں گے تو ہمارے پاس minute کی value کیا آجائے گی minute کی value ہمارے پاس آجائے گی 140 condition check ہوئی 140 60 سے بڑھا ہے ہاں جی بڑھا ہے پھر اس کو مطلب cut کر دے گا پھر ہمارے پاس مطلب 140 میں سے 60 نکالے تو ہمارے پاس باقی بچ گئے 80 minutes ٹھیک ہے پھر condition check کرے گا 80 جو ہے وہ 60 سے بڑھا ہے اب ہمارے پاس کیا کرے گا minute کی value میں سے پھر 60 نکالے گا اور 60 بعد ہمارے پاس رہا جائیں گے 20 اب iteration ہمارے پاس کتنی چلیں 1 2 & 3 3 increment ہو گئے اس میں اور 20 minutes ہمارے پاس remaining رہا گئے اور یہ ہمارے پاس program چل جائے گا اس بات کی کسی کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی جی آئی جی آئی جی آئی جی آئی جی اب کنٹرول سیو کر کے اب میں اس کو چلاتا ہوں اب دیکھئے گا جی میں نے یہاں پہ 10 hours اور 200 minutes جی جی میں نے اس کو کیا اب دیکھیں آپ کے پاس output کیا آ رہی ہے 13 گھنٹے اور 20 منٹ اس output کو تھوڑا سا مزید دوبارہ چیک کر لیتے ہیں میں یہاں پہ یہ کر رہا ہوں میں نے 10 گھنٹے اور میں 300 منٹ دے رہا ہوں 300 منٹ کتنے ہوتے ہیں یہ کو بتائے گا کتنے hours ہوتے ہیں 5 گھنٹے شاہ باشی میں یہاں پہ 300 اور جیسے میں اس کو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا output آ رہی ہے اچھا اب یہاں پہ وہ 14 اور وہ 60 اب اس کی مطلب اس میں بھی ایک ambiguity ہے اس کو بھی دور کیا جا سکتا ہے پر وہ پھر مطلب آپ کو if else case کے ساتھ چلانا ہوگا تو مطلب بتا یہ رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس 14 گھنٹے اور 60 منٹس آپ کے پاس ہیں اب یہاں پہ آپ یہ کر دیں اس کو greater than equal to کر دیں اب greater than equal to کرنے کے بعد یہ ambiguity بھی آپ کی clear ہو جائے گی دیکھیں آپ مطلب پروگرام کیسے آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کی condition ریفائن ہوتی جاتی ہے آپ فائن لائن پہ چلتے جاتے ہیں اب وہ 60 کو بھی انکلیوڈ کر رہا ہے اور یہ ہمارے پاس 15 آرز اور 0 منٹ یہاں پہ شو کروا رہا ہے بات کی کسی کو سمجھ آئی ہے جی یا نہیں آئی آج کی جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہے یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے ایک question بہت important ہے یہ آپ کے mid میں بھی انشاءاللہ العزیز اس طرح کا ملتا جلتا جو انکلیوڈ ہوگا جس میں مطلب یہ سینیریو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کو ایک value دے دی جائے گی مثال کے طور پر آپ کو کہا جائے گا کہ distance جو ہے نا وہ دیں معیر کریں distance اس میں آپ کو ممکن ہے distance جو ہے ان چیز میں دیا جائے آپ نے ان کو فیلٹ میں convert کرنا ہو یا اس طرح مطلب area کو آپ نے convert کرنا ہو تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ آ سکتی ہیں تو یہاں تک ہم نے یہ جو دو سینیریوز انہا آپ نے وہ discuss کر لیا ہے مطلب ایک ہی challenge کو ہم نے دو طریقے سے کیا ہے اب یہ up to you ہوتا ہے مطلب آپ پہ ہوتا ہے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب بھی مطلب آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے نا مطلب کوئی ambiguous problem آتی ہے تو اس کے multiple solutions ہو سکتے ہیں تو اس کو as an advantage لے کے اس کو آپ کریں آپ کا آج کا کرنے والا جو کام ہے اس statement کا screenshot یا جو بھی آپ record کرنا چاہرے لے لیں اور اس کو شام سے پہلے پہلے مجھے سب نے جو ہے نا وہ submit کروانا ہے اور submit کیسے کروانا ہے وہ بھی ذرا سن لیں آپ نے submit ایسے کرانا ہے کہ اس کو کمپائلر کے اوپر چلا کے اس کا screenshot لے کے word میں paste کرنا ہے word میں paste کر کے اس کی PDF export کر کے وہ آپ نے مجھے دینی ہے یہ editor کی بھی مطلب screenshot اور جو output آپ دکھا رہے ہیں اس کی بھی screenshot مطلب یہ word میں لگا کے اس کی PDF بنا کے تو وہ آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنی ہے ٹھیک ہو گیا جی بات کی سمجھ آئی ہے جی کسی کو یا نہیں آئی جی بات کی موسیقی